بسم اللہ الرحمن الرحیم سبو چار بجے ابھی انتیرے میں کہیں کہیں روشنی کے پیون لگنے شروع ہوئے تھے ہم میں سے کچھ لوگ نماز فجر سفاری ہو کر صورت فاتح کی تلاوت کر رہے تھے جبکہ باقی جائے نماز پر رکوع و سجود میں مصروف تھے آج کا دن نہ صرف ہماری زندگی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اہم ترین دن تھا کیونکہ آج یہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلمان کررہ عرض پر سر اٹھا کر چلنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں ہمارے پروجیٹ ڈریکٹر پچھلے چار روز سے مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے ہم میں سے ایک ساتھی نے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے یہ فتح کی دعا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ کے لئے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے ایک سیکلر ساتھی نے تنزن کہا ڈاکٹر صاحب یہ دعاوں کا نہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کے بعد جتنی بڑی جدید اور مضبوط ٹیکنالوجی وہ اتنا ہی کامیاب وہ مسکرا کر بولے ڈاکٹر صاحب دنیا میں آج تک دعا سے بڑی جدید اور مضبوط ٹیکنالوجی دریافتی نہیں ہوئی ابھی یہ تقرار جاری تھی کہ کنٹرول باکس کا مائک آن ہوا سرخ بتی جلی اور سہرہ میں دور تک ایک آواز گونجی دیر آر سم پرابلمز وی آر فیسنگ اور ہم سب کنٹرول روم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے کنٹرول روم کے حالات واقع خراب تھے بعد پیمائی کے علات نشان دہی کر رہے تھے ابھی سہرہ کی طرف سے ہوا کا ایک تفان اٹھے گا ہماری بنائی ہوئی سرنگوں سے الگتا ہوا کنٹرول روم کو ہٹ کرے گا اور پھر بیتا ہوا دال بدین تک چلا جائے گا صورتحال بڑی خطرناک تھی ہم سب کے چیرے لٹک گئے جو لوگ نیوکلر ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں وہ یہ ہماری کیفیت سمجھ سکتے ہیں میں معلوم تھا کہ اس بیانبان میں جب بھی ہوا کا رخ بدلتا ہے تو یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہتا ہے پہلے ہوا نے ہمارے دو قیمتی دن زائع کر دیے تھے ہمارے سیکولر ساتھی نے چہک کر کہا جی ڈاکٹر صاحب اب اس آفت پر بھی کوئی دو آزمائیں انہوں نے اپنے روایتی دھیمے پن سے جواب دیا اللہ بہتر کرے گا فکر مت کریں ابھی ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں ہم نے اس تبدیلی کی اطلاع اسلام آباد کو کر دی ادھر سے جواب آیا پریشان مت ہوں آج نہیں تو کل سہی مکمل تسلی سے آپریشن کریں ہمارے پاس کچھ ڈارس بندی اور ہم نے اس فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے نظام کا معاینہ شروع کر دیا سرنگوں پر چار کیمرے اور اتنے ہی مائک نصب تھے ان سے ذرا فاصلے پر اتنے ہی مزید کیمرے لگائے گئے تھے سرنگ میں نصب کمروں کا مقصد دھماکے کے چند لمحے قبل اور بعد کے مناظر اور آوازیں ریکارڈ کرنا تھا جس کے بعد لازمی بات تھی اس نظام نے ضائع ہو جانا تھا جبکہ فاصلے پر نصب کیمروں نے اس وقت تک کام کرنا تھا جب تک پہاڑ سے کھسک کر گرنے والے پتھر انہیں پوری طرح ڈھاپنا لیتے کیمروں کی ان دونوں نشیستوں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر کیمروں کی ایک اور کتار تھی جس کا کام برونی مناظر کی اکس بندی کرنا تھا ان کیمروں نے راز کو کا سارا پہاڑ فوکس کر رکھا تھا ہم نے کنٹرول روم کا بٹن دبا دیا سارے کیمرے آن ہو گئے سرنگے اندر گھپ اندیرہ ہمارے سامنے تھا دونوں منیٹرز کے دہانے نظر آ رہے تھے جنہیں ہم نے چند روز پہلے ہی سیمنٹ سے بند کیا تھا تیسرے منیٹر پر سارا راز سے کو پہاڑ دکھائی دے رہا تھا ہم کنٹرول پینر کی ناف گھما کر پہاڑ کے سائیوں میں پھڑکتے جو صرف انہی پہاڑوں میں پائے جاتے تھے اور پتھروں کے کھرنڈ ان کی غزہ تھی اس پینل پر تماکے کی شدت ناپنے والے حالات بھی نصب تھے ہمارے کنٹرولر نے ایک بٹن دبا دیا سکرین جاگ اٹھی اس نے دوسرا بٹن دبا دیا اور سرنگ میں ایک مسنوی تماک کا ہوا سکرین نے فوراں شدت کا اعلان کر دیا کنٹرول نے کلپ بورڈ پر چڑے کاغذ پر نزل ڈالی اور گردن ہلا کر تصدیق کر دی کہ چارٹ پر در شدہ اور سکرین کے اعلان میں کوئی فرق نہیں اس نے ایک اور بٹن دبا دیا پینل پر لگے میٹر کی سوئی نے آخری سیرے سے سر پٹک کر کرنڈ کے بہاؤ کی تصدیق کر دی کنٹرولر نے فوراں انگلی اٹھا لی اس کا مطلب تھا کہ پینل سے ڈیوائز تک کرنڈ کا بہاؤ درست تھا اس سے مطمئن ہو کر اس نے ایک اور بٹن دبا دیا ہم سب نے فاصلہ ماپنے والی سکرین پر نظریں جمع دیں ڈاکٹر سمر بولے ساؤت ویسٹ فورٹی فائیو ڈگری کنٹرولر نے ناب گمائی پہلے سکرین پر سمت ظاہر ہوئی پھر زاویے چند لمحوں تک سکرین پر رنگوں کی لہریں دوڑتی نظر آئیں پھر ٹین ٹین کی باریک آوازیں آئیں اور سکرین پر بائیس کلومیٹر کے ہنسے ظاہر ہو گئے اس کا مطلب 45 کلومیٹر تھا گویا تماکے کے بعد ان 22 کلومیٹر کے اندر جو بھی تبدیلی آتی ہمارے مانیٹر اسے ریکارڈ کر لیتے ڈاکٹر سمر نے کہا ایسٹ نارڈ 65 ڈگری کنٹرولر نے ناب گمائی اور عمل شروع ہو گیا بعد ازاں ڈاکٹر سمر ہدایہ جاری کرتے رہے کنٹرولر ناب گماتا رہا سکرین پر ہنسے چمکتے رہے آخر میں کنٹرولر نے ناب روک کر آٹو کا بٹن دبایا تو سارا پینل مختلف آوازوں روشنیوں لکیروں اور جلتے بوجھتے جگنوں کی شکل اختیار کر گیا جی ہاں ہمارے پینل میں ایک خودکار نظام بھی نصب تھا اگر ہم چاہتے تو صرف ایک بٹن دبا کر چند سیکنڈ میں صورتحال کی ساری جوزیات ریکارڈ کر سکتے تھے ٹھیک چار بچ کر 29 منٹ اور 32 سیکنڈ پر ریز سے بھرا ایک جھکھڑ آیا کنٹرول روم سے ٹکڑایا اور دور دال بدین شہر کی طرف نکل گیا پینل پر طوفان کی شدہ ظاہر ہوئی تو ہمارے چیرے مزید لٹک گئے کیونکہ ہوا کے اس قدر شدید دباؤ میں اور وہ بھی شہر کی طرف تماکے کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہو جاتے سرنگ کی مٹی تابکاری کو ڈامپنے میں ناکام ہو جاتی پہاڑ میں کریکس پڑ جاتے تو ہوا تابکاری کے اثرات اڑا کر لے جاتی اور اس کے بعد کیا ہوتا یہ سوچ کر ہی ہماری روحیں دہل جاتی تھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت اگلی پچاس ساٹھ نسلوں کی معذوری پوری دنیا میں نشان عبرت ہم سب کچھ نہ کچھ پڑ رہے تھے جس کو جو آتا تھا وہ پڑ رہا تھا جس کو کچھ نہیں آتا تھا وہ یا اللہ رحم کا ورد کر رہا تھا ہم ڈیڑھ سو سے زائد افراد پاکستان کے ایٹمی دماغ اس وقت اس تنگ گھاٹی میں محصور تھے سامنے راست کو پہاڑ کے پار ایک طویل اور جلا دینے والا ریگستان تھا ایسا ریگستان جس کے بارے میں مقامی عبادی میں ترہ ترہ کی کہانیاں مشہور تھیں کوئی کہتا تھا یہ ریگستان ایسے جنوں کا ہیڈ کوارٹر ہے جو اپنی زمین پر کسی غیر کا سایہ برداشت نہیں کرتے چنانچہ آج تک ادھر کا روک کرنے والے ڈوڑ ڈنگر بھی نہیں جاتے تھے کوئی کہتا کہ ادھر چڑیلوں کا قبضہ ہے ان لوگوں نے ان کہانیوں کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے ترہ ترہ کی دلیلیں گھر رکھی تھیں جنہیں سن کر ہنسی آتی تھی لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص ان لوگوں کے سامنے ہنسا نہیں اس کی دو وجوہات تھی ایک تو ہم اپنے کام میں اس قدر مشہور رہتے تھے کہ ہم سنا تک بھول چکے تھے دوم ہم جس حساس کام میں مصروف تھے اس میں ہمیں مقامی لوگوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون درکار تھا چنانچہ یہ لوگ جب بھی ہمیں کوئی فنی سٹوری سناتے تو ہمارا جواب استجاب اور مربویت کے سوا کچھ نہ ہوتا پچھلے چار پانچ روز تو بڑے قرب میں گزرے کیونکہ ہمیں تیس مئی کی شام اسلام آباد سے پیغام ملا سرحد پار سے بری اطلاعات موصول ہو رہی ہیں آپ رات کو بتی حرگیت نہ جلائیں ایک دوسرے سے دور سوئیں اور حفاظتی مورچوں سے باہر کم ہی نکلیں رہی صحیح قصر پاک فضائیہ کے تیاروں نے پوری کر دی جو چوبیس گھنٹے پورے چاغی کے اوپر منڈلاتے رہتے تھے ہمیں معلوم تھا اگر اس نازک وقت میں دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا امریکی سیٹلائٹ نے ان کی رینوائی کی اور انہوں نے ہم پر مزائل داگ دیا تو نہ صرف راست کو پہاڑ میں چھپے ہمارے بمز آیا ہو جائیں گے بلکہ وہ تباہی آئے گی جس کا سلسلہ پنجاب کے میدانوں دریائے زند کے کناروں اور ادھر ایران کے سرہدی علاقوں تک پھیلتے دیر نہیں لگائے گا لیکن ان تمام ترخطرات کے باوجود ہمارے حوصلے اسی طرح جوان تھے ہم میں سے کسی شخص نے کمزوری بےہمتی اور خوف کا مظاہرہ نہیں کیا ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا ہم ضرور اس سہرہ سے کامیاب لوٹیں گے ہم اپنے قرب و جوار میں اللہ کی نصرت کی چاپ سن رہے تھے چھبیس کے شام جب ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں سلام آباد کو گرین سگنل دے دیا اور ہیلمٹ اتار کر اپنی جلی ہوئی جلد پر کریم ملنے لگے تو اچانک ہوا نے رکھ بدل لیا سہرہ سے ریت کے جکڑ کنٹرول روم کی طرف بینے لگے ہم پریشان ہو گئے کیونکہ اس کا سیدھا سادھا مطلب تھا ہم ستائیس کو دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہم نے دوبارہ ہیلمٹ پہنے اور اپنی اپنی پناگاہ میں سر دے کر بیٹھ گئے اس روز رات پر ہوا چلتی رہی رات پر ہم دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ ستائیس مئی کی صبح تلو ہو گئی لیکن ہوا کا رخ نہیں بدلا بعد پیما کا گراف نیچے نہیں آیا اس روز درجہ حرارت بھی کچھ زیادہ ہی تھا دن کے دس بجے تیرپن ڈگری سینٹی کریڈ ہو گیا جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ہم اپنے سیروں اور بازوں کو گرم ہوا کے تپیڑوں سے بچانے کے لیے تولیے بار بار تھنڈے پانی میں ڈبوتے اور اوپر اوڑ لیتے لیکن چند ہی منٹ بعد ہمیں دوبارہ پانی کی ضرورت پڑ جاتی اس روز رات تک یہ عذاب جاری رہا ادھر پندرہ منٹ بعد اسلام آباد سے پیغام آتا کیا صورت آل ہے ہم فوراں ہوا کا دباؤ اور روخ ماپ کر بتا دیتے جس کے جواب میں ادھر سے سسکی کی آواز آتی اور رابطہ منقطع ہو جاتا رات کے دس بجے جی ہاں ستائیس میں ایکی شب ٹھیک دس بجے ہوا کا روخ بدل گیا اب وہ دال بدین سے سرنگ اور وہاں سے دور سہرا کی طرف بھاگنے لگی ہم نے خوشی سے نعرہ لگایا ہم میں سے چند آئیباب نے نفل پڑنے شروع کر دیئے جبکہ باقی ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگے ہمیں یوں محسوس ہوا اب منزل دور نہیں سلام آباد کو فوری پیغام دیا گیا سر ہم تیار ہیں اگر اجازت ہو تو صبح سات بجے بسم اللہ کر دیں ادھر سے جواب آیا ہم آپ کی تجویز پر غور کر رہے ہیں آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اس رات ہم میں سے کسی نے بھی آنکھ تک نہیں جب کی کیونکہ اگلی صبح ایٹمی دھماکہ کیا جانا تھا انتظار کی دیئے گا موسیقی